موسیقی 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 کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسٹال انگیزی کریں یا آگ لگا دیں میں پروگرام میں آگے چل کے اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا بھی کہ یہ ایک تسلسلہ اس طرح کے واقعات کا ہمیں اس کو توڑنا ہے اور کچلنا ہے اس رویے کو دوسرا آج الیکشن کمیشن کا سب سے جو بڑی خبر ہے آج کی وہ تو الیکشن کمیشن کا بیان ہے جس دن کیر ٹیکر سیٹ اپ بننے کا آغاز ہوا تھا اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتخابات مارچ میں سینٹ الیکشن ہے اس کے قریب قریب جا کے ہوں گے چھے م ہینے کے لیے نگران سیٹ اپ آئے گا جو آئینے پاکستان ہے وہ تیس ساٹھ روز اور نوے روز قدغان ہے اس کی سامنیوں کی مدت پوری ہو جائے تو ساٹھ روز اور اگر آپ ایک روز بھی پہلے ڈیزولف کر دیں تو نائنٹی روز لیکن ابھی آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات نوے دن کے اندر نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بنیوں سے متعلق شیڈول کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا ڈجیل مردم شماری کے سرکاری اشارت کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بنیوں کا فیصلہ حلقہ بنیوں کا کام تقریباً چار ماہ میں مکمل ہوگا الیکشن کمیشن نے پرانی حلقہ بنیوں کو فریز کر دیا ہے حلقہ بنیوں کی حتمی اشارت چودہ دسمبر دوہزار تئیس کو ہوگی تو چودہ دسمبر سے آپ دو ماہ چاون دن بنتے ہیں وہ الیکشن کمپین کا ٹائم سکیم آف الیکشن جو ہے اس کو لگا لیں تو یہ میڈ فیبر کے بعد فروری کے وست کے بعد کسی بھی وقت پاکستان میں انتخابات کا انقاد ہو سکتا اس سے پہلے ممکن نہیں ہے آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سابق وزیردہ اقلاعاللہ خان اور پاکستان مسلمک نواز کے سینئرانما رانہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پہلے تو جڑا والے واقعے کی اوپر یہ آپ سے بھی کومنٹ لے لوں ایسے لوگوں کو ایسی تنظیموں کو ایر ایسے اناثر کو جو اس طرح کی اشتال انگیزی کرتے ہیں ان کا مکمل طور پر پورے پاکستان سے وجود ختم کرنا پڑ جو داخلی طور پر ہمیں کمزور کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے دیکھیں جڑا والے کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن جب آپ اس کو انیلائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کسی تنظیم نے یا کسی لیڈر نے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو اس نے فائدہ اس وقت اٹھایا جب وہاں پہ موب اکٹھا ہو گیا اور جو موب منٹیلٹی ہے وہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں شوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی وہ ساری پکچر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ چودہ پندرہ سولہ سال بیس سال کے بچے ہیں انہیں میرا خیال ہے کہ صحیح طور پہ یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے تو وہ ایک یعنی منٹیلٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ جی بس یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے نتیجے میں ہم نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے تو یہ جو ایک صورت ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اور قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیانیاں اس انداز سے جو ہے وہ اس کو سامنے لانا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی اور جو ہے وہ ایک پبلک اٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں سے ذہنوں سے جو ہے وہ مائنس ہوں اور ایک مصبت سوچ جو ہے وہ پروان چڑے جو نوجوانوں کی ذہن سازی میں بعض تنظیموں کا رول ہے وہ بہت کوئسٹینیبل ہے اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر آپ کا نیشنل ایکشن پلان نے رستے میں ہی آکے بریک لگا دی تھی آپ کا نیشنل ایکشن پلان اگر آگے چلتا تو بہت سارے ایسی تنظیموں کا وجود پاکستان سے مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے تھا فورٹ شیڈیول کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آکے مذہب اپنی مفادات کے مطابق اپنی تعریف بزاق کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انفورس کر رہے ہوتے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر جس کی کنجائش ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں کے اپنے رویے ہماری اپنی اپروچ جو تھی اس معاملے میں بہت منفی رہی ہے گوجرا کا واقعہ شانتی نگر کا واقعہ سری لنکن وہ مینجر کا واقعہ خود اپنے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جو کو واقعات ہو رہے ہیں اگر ہم کبھی کسی ایک سٹیج پہ بھی آنکھیں کھول لیتے تو ہمیں اس کو روکنے میں بڑی مدد ملتی میں آپ کی مکمل گفتگو کا آپ کے ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ میں اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں اس کی تعید کرتا ہوں اور اس تعید کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنے کی ضرور جسارت کروں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رویے جو ہیں یہ ان کے اوپر کوئی یکتر فاصلات نہیں ہوتے جب قرآن پاک کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ بے حرمتی ہوتی ہے اور اس یعنی جو ہے وہ بے حرمتی کو اس یعنی جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی عمل ہوتا ہے اور اس عمل کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا جاتا بلکہ اسے جو ہے وہ تحریر اور تقریر کی آزادی کے طور پہ لے جاتا ہے اس کے جو ہے وہ اگینسٹ یہاں پہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی مضامت کرتی ہے سیاسی جماعتیں بھی اس کی مضامت کرتی ہیں پھر تمام لوگ اس کے جروس نکالتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمپین چلتی ہے تو وہ کمپین جو ہے اس میں جو غم و غصہ جنم لیتا ہے وہ غم و غصہ جو ہے اور وہ جو ایک یعنی بیانیاں بنتا ہے ایک سوج بنتی ہے وہ بھی پھر ایسے معاقعے کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں کو خرابی کی طرف لے جانے میں جو ہے وہ مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے یعنی یہ ساری چیزیں جائیں ہولسٹک لی آپ کو اس پورے پہلو کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جیزہ لینا ہو پاکستان کے ساتھ معازنہ نہیں کرنا چاہیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں معازن ہوں محبت ہے ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جیسے فائنیلٹی آف ڈی پروفیٹ ہود ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اور آخری کتاب کے اوپر جو ایمان ہے اور اس کی جو ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ ہے اور اس کے ساتھ جو عقیدت کا اور احترام کا معاملہ ہے مسلمان کے لیے اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا لیکن ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے واقعات کی مضہمت کریں اور گھر میں آگ لگے تو کہیں کہ نہیں ڈینمارک میں ہوا تھا اس لئے پاکستان میں ہو گیا یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے نہیں 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 ایسا نہیں ہے آپ آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈینمارک کے یا دوسری واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو غم و غصہ یہاں پہ پایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غم و غصہ جو ہے وہ لوگوں کی ذہنوں پہ اثر نہیں رکھتا یقینہ رکھتا ہے اس کو آپ کس طرح سے محب کر دیں گے تو پھر ایسے پوری دنیا میں دیکھے نا معاملہ یہ ہے نہیں سن لے نا سن لے نا کل کی کل کی جو ہے وہ پوری دنیا مضمت کر رہی ہے نا جنبالے کے واقعات کی ہم میں اس سے متفق ہوں قابل مضمت ہے مضمت ہونی چاہیے لیکن جب یہ واقعہ ڈینمارک میں یا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے وہاں پہ مضمت جو ہے وہ دنیا کیوں نہیں کرتی یہ واقعات جو ہے وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں انہیں بھی کرنی چاہیے بار بار ان واقعوں کو کیوں انہیں دیا جاتا ہے ازادی اظہار کے ساتھ انہیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو پوری دنیا میں ٹھیس پہنچتی ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان اپنے گھر کے اندر آگے لگا کہ جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے نہیں ملک صاحب جب دیکھیں جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے جب جذبات جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی طرف راستہ بناتے ہیں اور اکثر اوقات وہ راستہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے یہ غلط راستہ تھا یہ غلط نہیں کا تھا میں چاہوں گا کہ اس کمپیریزن سے میں پھر 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 اپنایا گیا باقی جگہوں پہ اپنایا گیا کیونکہ وہ کرسچین کمیونٹی جو ہے وہ بھی ہماری اتنی شہری ہے جتنا میں اور آپ شہری ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اس طرح کی بات میں کروں کہ جس سے ان کے لئے مسائل کا اضافت کا سبس میں بند ہوں ملک صاحب کے جس طرح سے جس طرح سے دنیا نے کنڈیم کیا ہے جڑا مالا کے واقعے کو اور ہم اس کے ساتھ ہم آواز ہیں پاکستان کی سیول سوسائٹی سے لے کے سیاسی جماعتوں تک اس کی مضمت کرنے میں ہم دنیا سے ایک قدم آگے ہیں دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات جب بیرون ملک ہوتے ہیں تو ان کے اوپر دنیا کو بھی چاہیے کہ اس بات کا احساس کرے آخر مسلمانوں کی بھی جذبات ہیں ان کی بھی قدر کی جانی چاہیے سر ویسٹرن ورڈ کو ویسی اقل کرنی چاہیے یہ وہ کتاب ہے جو مسلمان سے دل سے جڑی ہوئی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دل سے جڑی ہوئی ہے وہاں کوئی انہیں اس کو زادیہ اظہار کا نام دے کر اشتہال انگیزی نہیں کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو دوسرے ٹاپک پہ لے گی آتا ہوں حساس معاملے احتیاط کے ساتھ میں الفاظ کا چناؤ کرنا چاہتا ہوں الیکشنز رانا صاحب جس دن آپ نے کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ میں منٹس اپروف کیے تھے اس دن یہ بات تیہ ہوگی تھی کہ پاکستان میں چھ ماہ الیکشن نہیں ہونے تو ایک غیر آئینی اقدام کی طرف آپ ہم جائیں گے نوے روز کی بجائے چھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا نہیں دونوں طرف اگر آپ جو ہے وہ سینسس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہلکہ بندی ڈیلیمیٹیشن نہیں کرتے تو یہ بھی غیر آئینی ہے اور اگر دونوں طرف اگر نوٹیفائی نہ کرتے تو پھر اس کے لیے بائنڈنگ نہیں تھا ڈیلیمیٹیشن کی طرف جانا نہیں اگر وہ نوٹیفائی نہ کرتے تو یہ بھی غیر آئینی تھا جب ایک سینسس موجود تھا تو اس کو نوٹیفائی نہ کرنا یہ بھی غیر آئینی تھا اور اگر پچھلے سینسس کے اوپر جو دوہزار سترہ کا ہے انہیں سننے نا دوہزار سترہ کا تھا اس کے اوپر الیکشن کراتے وہ بھی غیر آئینی تھا معاملہ یہ ہے کہ جب دوہزار سترہ کے سینسس پہ بننے والی ہلکہ بندی کے اوپر دوبارہ الیکشن کروانا دوہزار اٹھارہ کے بعد اگر اب بھی اس کے اوپر الیکشن کراتے تھا یہ بھی غیر آئینی تھا اور اگر سر آپ کا سینسس بھی اتنا رولے والے ہیں اس کے نتائج اتنا رولے والے ہیں جس طریقے سے ہم نے عبادی کو پہلے بائیس سے پچیس کروڑ لے گئے پھر چوبیس کروڑ پہ لے آئے کراچی کو ہم بارہ شارعہ سات ملین سے بیس ملین پہ لے گئے ہیں پہلے ہم نے ان کو بولا کہ آپ ایک کروڑ ستائیس لاکھ ہیں سر ہمیں بہت کچھ رولے میں ڈالا ہوئے ہیں اس کو نہ کرتے ہیں اگر نہیں سننے نا نہیں نہیں دیکھیں اب رولہ جو ہے وہ آپ دونوں طرف نہ نہ ڈالیں معاملہ یہ ہے کہ سینسس ہوا اس کے اوپر رولہ پڑھا اگر وہ رولہ برقرار رہتا تو نوٹیفائی نہیں ہو سکا تھا پچھلے تین ماہ اب بھی نہ ہوتا وہ رولہ جو ہے اس کو سلجایا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اس کی کریکشن کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب جو ہوا ہے سینسس نوٹیفائی یہ متفقہ طور پہ ہوا ہے اس میں بلوچستان کی قیادت بھی بیٹھی تھی اس میں سندھ کی قیادت بھی بیٹھی تھی سارے لوگ بیٹھے تھے اور یہ متفقہ طور پہ سینسس کا جو ہے وہ اتفاقے رائے ہونا سینسس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے قومی سطح کے اوپر سر چھے مہینے لیکشن نہیں ہونے اب نہیں چھے مہینے نہیں یہ اس میں یہی ایک سو بیس دن ہے چودہ دسمبر کو آپ اگلے فورٹی فیفٹی فور ڈیز لگا لیں یہ ڈیٹ بنتی ہے بارہ یا فروری کی تو انشاءاللہ اللہ الیکشن ہوں گے بارہ چودہ فروری کے بعد کسی وقت بھی الیکشن ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے بارہ چودہ فروری کے بعد انتخابات کے طرف آپ جائیں گے تو چھے مہینے تو گزر گئے نہیں آپ دیکھیں نا اگر چودہ دسمبر کو ہلکہ بندی جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے اور پندرہ دسمبر کو شیڈول ان اوس ہوتا ہے تو وہ تو فیفٹی فور ڈیز گئی ہوگا نا یہ وہی سر بیری نیکس دے تو پہلے شیڈول نہیں آئے گا پہلے تو آپ ہلکہ بندیوں کی نوٹیفکیشن کے بعد یہ شیڈول آئے گا سم ٹائم دورنگ تھرڈ ویک آف دسمبر اور پھر آپ انڈ فروری میں انتخابات کی طرف جائیں گے پورے چھ ماہ کی مدت ہے آپ کی اسمبلیوں کی تعلیل سے گن لیں آپ اس کو شروع کر لیں جب آپ نے اسمبلی کی ایڈوائز بیجی ہے اسے شروع کر لیں لیکن ملک صاحب لیکن ملک صاحب جب ایسی صورت ہے کہ اگر پہلی ہلکہ بندی پہ سترہ کے سینسز پہ الیکشن ہوتا وہ بھی آئین کی بائیلیشن ہوتا اگر سینسز ہونے کے بعد نوٹیفائی نہ ہوتا وہ بھی غیر آئین ہوتا اب اگر الیکشن جو ہے وہ اگر نوے دن میں نہیں ہوتا تو اس میں بھی آئین سے جو ہے وہ انعراب ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں چیزوں میں وہ کون سی چیز ہے جو لیسر ہے تو لیسر یہی ہے کہ آپ سینسز کے اوپر اگر تفاق ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے آپ ڈی لیمیٹیشن ہو جائے تو وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائے یہ تین ماہ دو ماہ میں اس کو سپریم کورٹ سے گزرنا ہے اور سپریم کورٹ کونسل آف کومن انٹرس کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی کوئسٹن کرے گی کیونکہ اس کے اندر دو کیر ٹیکر کمتے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر انتخابات میں تخییر کو بھی سوال کرے گی اگر سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا دونوں چیزوں تو پھر انتخابات کی مدد جلد ہو جائے میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرف گیا تو یہ پھر چھے ماہ کے ہو سکتا ہے پھر آٹھ ماہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے بات یہ ہے نا کہ اگر ڈی لیمٹیشن کو جو کہ کل سے شروع ہو رہی ہے اگر اس کو سپریم کورٹ میں آپ چلے جائیں اور سپریم کورٹ اس کو روک دے ہیلڈ این او بیج کر دے یا سٹے کر دے اور اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے دو ماہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا دو ماہ کے بعد کیا فیصلہ ہوگا دو ماہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا نائنٹی ڈیز میں الیکشن تو نہیں ہوں گے اور یہ دو ماہ جو ہے اور پڑ جائیں گے بیچ میں تو معاملہ یہ ہے کہ سی سی آئی جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے وہاں پہ پورے ملک کی قیادت نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے تو کیا سارے فیصلے جو ہے اب آپ سپریم کورٹ نہیں کرنے ہیں قومی اسمبلی کی جگہ الیجسیشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے پارلیمنٹ کی جگہ جو ہے وہ جو ہے وہ قانون سازی وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے آئین جو ہے اس میں امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے اور سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو پھر اگر سارا کچھ وہی پہ ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر یہ ٹائم لائن جو دی گئی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر جا وہ عمل ہو سکے گا رانے صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ باخبر تھے اور آگاہ تھے کہ الیکشن چھ ماہ میں ہونے ہے اس سے پہلے نہیں ہونے اس لئے نواز شریف کی جو واپسی تھی پاکستان میں اس کو بھی موخر کیا گیا تاخیر کی گئی اب وہ نئے چیف جسٹس کا بھی انتظار کریں گے کہ پاکستان میں آگئے ہوں قاضی فائزی صاحب پھر پاکستان نہ ہوں اور پھر انتخابات کی جب تک وہ ڈیٹ قریب نہیں آ جائے گی تب تک پاکستان واپسی بھی نہیں ہوگی نہیں میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا عمل ہے جو اس میں جو لیگل یعنی فارمیرٹیز کہلیں یا ڈیفکلٹیز کہلیں ان کا ریموول تو آلماست ہم شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ وہ تشریف لے گائیں سر آپ کیا پروسس شروع کرنے لگے ہیں کیا پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دیں گے یا ان کی وہ اپیل دائر کریں گے جس کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی نہیں اپیلیں تو آرہی زیر سماعت ہیں اب ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے یعنی کہ وہ آئیں اور آکے ان کی اپیلیں جو ہے ان کی سماعت ہو ابھی اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان ایبسنسیا جو ہے وہ ان کی اپیلوں کی جو ہے وہ اگر سماعت ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ ان کو آکے پیش ہونا ضروری ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی تو اس بارے میں جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ مشاورت کر رہی ہے جیسے ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر میاں صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے سر پہلے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل کی طرف ہی جانا پڑے گا ان ایبسنسیا تو نہیں ہوگا یہ کام آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایک بقاعدہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے وہ علاج کی گھر سے گئے تھے اسی سے یہ پروسس دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے وہ یہاں سے لندن گئے تھے جی اس بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی لیکن جب اس کے اوپر لیگل اپینین آ جاتی ہے تو ہو سکتا ایسے ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں سر ایک اور اہم ایشو ہے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آپ ووٹ میں ابھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لئے انتخابات میں تخیر ایک سیاسی حربہ ہے اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے جی بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بلکل الیکشن لڑے ہم اسے میدان میں الیکشن میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ شکست سے دو چار کریں گے تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ آئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو اس وقت بھی آپ ریزلٹ دیکھ لیں تمام تر مشکلات کے باوجود جو کہ اتنی مشکلات اب نہیں ہو سکتی تو اس کے باوجود پنجاب ہم نے جیتا تھا قومی اسمبلی کی اور سوائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری تحریک انصاف سے زیادہ تھی رانہ صاحب دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں نون لیگ تگڑی تھی پی ٹی آئی سے پنجاب میں پی ٹی آئی بھی تگڑی تھی لیکن آپ لوگ اس سے زیادہ تگڑے کھڑے تھے پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو ابھی آپ پاپولر ووٹ میں اٹلیس تحریک انصاف سے تگڑے نہیں ہیں یہ پاپولر اپینئر میں آپ کو دے سکتا ہوں باقی آپ شہصدان ہیں اپنی پارٹی کے مفاد میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو گرانڈ ڈیالٹیز ہیں وہ وہی نہیں اب جو دوزار اٹھارہ میں تھی نہیں وہ اگر پاپولرٹی کا آپ اندازہ جو ہے وہ شوشل میڈیا دیکھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ بالکل یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ شوشل میڈیا سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ہلکوں میں جا کے ہلکوں میں یہ پوزیشن نہیں ہے یہ آپ چند شہری ہلکوں کی حد تک فیصلہ بارد آوں گا آپ کی ہلکیں وہاں آکے سروے کر کے دیکھ لیتے ہیں جی میرے ہلکے کا آپ سروے کروائیں صبح آئی میرے ہلکے کا آپ سروے کروائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح صورتحال جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ شوشل میڈیا میں شور شرابہ یہ جو اپنا کہہ رہا تھا یعنی اس نے کوئی ایک بات کی ہے یہ چھبیس نومبر کو جو ہے یہ انسانوں کا سمندر بھی لارا تھا نا یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا یہ قوم اٹھ کڑی ہوئی ہے تو اب ہم ازادی جو ہے وہ چھین لیں کہ پتہ نہیں کون سی ازادی سے چھین نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کا اس کا ایک دعویہ اس کے بار بار اس قسم کے جھوٹے دعویے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں تو یہ بھی جو ایک یہ پرپیگنڈا بنا رہے ہیں نا اس قسم کا کہ شاید ہماری پاپولارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ بھی جو ہے وہ بلکل چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی الیکشن انشاءاللہ پی ایم ایل 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 جو ہے وہ پنجاب میں ون کرے گی ایک لانس قویسٹن آپ سے پوچھ لوں کیر ٹیکر کیمنٹ آج بنی ہے آپ خوش ہیں اس سے آپ کا رد عمل دیکھیں یہ کیر ٹیکر کیمنٹ میں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جس مقصد یا جس پورٹ فولیو کے لئے ان کا چائز کیا گیا ہے وہ سارے بڑے کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں اور وہ کپیسٹی رکھتے ہیں کہ ان اس عرصے میں جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چلائیں اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس ذمہ داری سے عدو رہا ہوں رانہ سنالاللہ خان فارمر انٹیریر منسٹر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ہوں گے نئی کیر ٹیکر کیمنٹ سے وسی شاہ ان سے پوچھیں گے نئی کابینہ کے حوالے سے اور حکومت میں آ کے ان کے ارادے کی آئیں ہمارے ساتھ رہے گا ایک بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں نگران کابینہ تشکیل پا چکی ہے حلف لے لیا انہوں نے اور اس میں کافی اچھے نام سامنے آئے ہیں جیسے جلی لباس جلانی ہے ڈاکٹر شمچاہ دختر ہیں سرفراز بگٹی ہیں گوھر اجاز ہیں لیکن پروگرام کے آج دوسرے حصے میں ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دیا وہ اس کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو دنیا میں پریزنٹ کرنے کے لیے اگر کچھ سوفٹ امیج ہم نے پاکستان کا دینا ہونا تو کچھ لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے اہل ہیں انہی میں سے ایک وسیشہ ہے بہت خوبصورت شائر بہت اچھی باتیں کرنے والے وہ آج پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہے اور نگران کابینہ میں یہ وزیرہ سیاحت بھی ہوں گے وسیشہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شکریہ رہے ہیں بھائی اچھا میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ نام تھا آپ نے کیسے سوچا کہ آپ اس نگران کابینہ کا حصہ بنیں گے میں نے دیکھی ہے اس میں بہت سوچا بہت غور کیا بہت مشورہ کیا پھر یہی بات آئی کہ جی اس وقت گفتگو سیاسی ہو جائے گی کہ تقسیم اتنی زیادہ ہے پولاریزیشن اتنی زیادہ ہے کہ قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے ویسے تو نسبتاً یہ جو پورٹفولیو میرے پاس ہے وہ نسبتاً غیر جانبدار ہے نسبتاً غیر سیاسی ہے لا جو بات ہے اس میں اس طرح سے نہیں سبھی سیاہات جو ہے وہ سب پورے پاکستان کے لیے ہے اور نسبتاً غیر جانبدار بھی ہے مگر یہ ہے کہ پھر مجھے یہی لگا کہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ ٹورزم جو ہے وہ شائر تو ہوتا ہی سراپا آپ سمجھئے وزیر سیاہات ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی میں مثال دیتا ہوں اقبال کی کتاب بانگے درہ کا آغاز ہوتا ہے ہمالہ سے نظم سے اے ہمالہ اے فصیلے کشورے ہندوستان تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے آسمہ تو شائر تو ہے ہی یعنی کیا آپ کو پتا ہے وادیوں کی بات کرتا ہے نہروں کی بات کرتا ہے شائر تو تصورات کی بات کرتا ہے ٹورزم جو ہے وہ شائر سے ہی جڑا ہے آپ ویلیم بلیک کو لے لے کیٹس کو لے لے شیلے کو لے لے تو لیکن ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ تھی تو مجھے لگا کہ ٹھیک ادرمیز میں تو ہمیشہ ان چیزوں سے میں تو کبھی سی ایس ایس کا ایگزیم نہیں دیا تھا آج تک زندگی میں بعض شخصیات ایسی ہیں مستن سر سین تارڈ ہیں تو ان کے سفر نامیں جو ہے تو وہ پوری دنیا میں ٹورزم کے لیے شاید ان کو نا ایک ایمبیسڈر لگانا تھی ہے اندلس میں اجنبی اور دوسرین کی کتابیں آپ پڑھیں نا تو وہ بقیدہ ایک سمبل آپ دیوسائی کو آپ دیکھئے کتنا اور پورے اس کو اس پر کوئی شک نہیں تو آئی تنک کہ آپ کو بھی وہ رول ادا کرنا چاہی ہے وسیشاہ is a non-controversial person شاعر ہیں جس کو میں بھی پڑھوں گا یہ بھی پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے پورا پاکستان پڑھے گا اس کو تو آپ کہیں جا کے ٹورزم کی یا جڑنے کی بات کریں گے یا علاقوں کی خوبصورتی کی بات کریں گے تو میں نے تارڈ کی مثال اسی لئے دی کہ اس کا اندلس کی اجنبی ساری دنیا ہی پڑھے گی تو آپ بھی جا کے کچھ لکھیں گے تو میں بھی پڑھوں گا اور پورا پاکستان بھی پڑھیں گے یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں اور ابھی جیسے کہ آپ رہنمائی فرما رہے تھے آپ درست کہہ رہے تھے کہ اس جگہ پہ آپ کو خود جانا چاہیے آپ جاتے ہیں وہاں کے سسٹمز کو بھی سمجھتے ہیں وہاں کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں جو آپ کی ایک شاعر کی حیثیت سے جو میری چھوٹی موٹی حیثیت ہے پھر اس ذمہ داری کے حوالے سے جو بھی اختیارات جو آتے ہیں اس حوالے اس کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں مگر ندیم بھائی جو علمیہ ہے نا وہ یہ ہے سب سے بڑا اس وقت میں کسی تیاری سے تو آیا نہیں مگر یہ بنیادی طور پر میرا سبجیکٹ ہے یہ میرا سبجیکٹ اس لیے ہے کہ میں نے کچھ سینکڑوں مرتبہ اپنے پروگیمز میں بادکورٹ کی ہے حکیم سعید مرہوم فرمایا کرتے تھے شہید کیا خوبصورت بات ہے پاکستان مثل سور رحمان کہ سور رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر باری طالعہ نے کیا ہے وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم پاکستان میں موجود ہیں یہ میں کم از کم بھی بیس سال سے اپنے پروگیمز میں یہ میں ڈسکس کرتا چلا رہا ہوں اب اگر آپ آنا شروع کیجئے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے پاس دوسری بڑی چوٹی ہے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریز جو ہے مگر ماؤنٹ ایوریز تیسی ہے تی ٹوئنٹی ہے کیٹو جو ہے وہ مقبول تی ٹوئنٹی کی طرح ہے مگر بنیادی طور پر ٹیسٹ کرکٹ ہے یعنی کہ جو آپ جب کسی اس سے بات کریں کو پہما سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں کیٹو کے نام سے وہ آپ کے پاس ہے میں ایک دو بار مجھے گوادر جانے کے اتفاق ہوا میں مشاہروں کی بیرے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ میں نے اتنا دیکھا رینڈ انڈینز نے اتنا نہیں دیکھا ہوگا اس قدر خوبصورت ساحل کہ آپ دنگ رہ جائیں آپ یہ سوچی نہیں سکتے کہ آر اچھا یہ پاکستان تک اس دنیا کا کوئی خطہ ہے جس کا یہ حصہ ہے اس کے بعد میں نے دس سال پہلے ایک پلے لکھا تھا کانپور سے کٹاس تک اس کے لئے میں نے ریسرچ کی تھی جانتے ہوں گے کہ جو ہندو برادری ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شف کے دو آنسو جو تھے ایک کشمیر میں گراتا ہے ایک کٹاس میں گراتا اور کٹاس میں ایک تالاب ہے جس کا ہو ٹھیک تو میں آپ کو گنواتا جاؤں تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ کم ہو جائے کبھی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے یہ تو میں صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس دھرتی ماں کو چاہنے کی حیثیت سے میں کم از کب چھے مرتبہ اپنے بچوں کو ہڑپا لے کے گیا میں آپ کو ابھی جو پتا ہوتا تو میں آپ کو اپنے بیٹے کی تصویر دکھاتا جو چھوٹے سے جو لٹل بودہ کے ساتھ ٹیکسلا میں ہم نے کھیچی ہے آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو ہے ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ وہ اس خطے میں بنی ہے ٹھیک ہے تو کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس مہرگڑ بلوشتان کا مہرگڑ جو ہے لوگ پانچ ہزار چار ہزار سال کی بات کرتے ہیں کم از کم بھی کچھ کا خیال ہے جو آرکیالوجسٹ نے کیلئے دس ہزار کچھ کا خیال ہے کہ بارہ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہوئے بارہ ہزار سال اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے ڈانسنگ گرز یہ جو ہے ہمارا کیا نام ہے سندھ میں مہنجو دڑو ہے تو پاکستان تو پھیلا ہوا ہے پھر ابھی آپ بات کر رہے تھے ساری چیزیں جوڑی ہیں لائیڈ آرڈر سے جب آپ جڑا مالا کریں گے تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ ٹورزم کے لئے کون آئے گا ابھی آپ نے سورہ رحمان کا نام لیا تو سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ تو ہم شاید بار بار اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھنے کے باوجود اس کی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے اتنے کٹے پھٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے بھی اتنے تیار ہیں اتنے زیادہ پولرائزڈ ہو چکے ہیں ایز اینیشن کہ ہم وہ تمام اپنی اچھائیاں آپسی لڑائیوں کے اندر اس کا بیڑا گر کرتے ہیں ہم بلکل اس کی مزداق ہیں جو جان بھائی نے کہا تھا نا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی آپ اندازہ کریں کہ تین کروڑ یعنی کہ تین عرب روپیہ تین عرب روپیہ سے زیادہ صرف تاج محل کی انکم ہے انڈیا میں صرف تاج محل کی آپ اندازہ کیجئے کیا سوچیں گے آپ کیا کریں گے کیا سوچ کیا ہے کہاں سے سٹارٹ لیں گے اور کدھر کو لے کے دائیں گے دیکھئے ابھی تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو بالکل ہی پہلا دن ہے اور ابھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھی کیا کیا یعنی کہ ادارہ جو ہے اس کے پاس کیا کیا بسائل ہے مجھے سچی بات یہ ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے ابھی جیسے کہ ایک خیال یہ کہ بھی تین مہینے ایک خیال یہ کہ بھی چھے مہینے چھے مہینے تو ہے نا جیلکشن والوں نے ابھی کہہ یا اگر سپریم کورڈ نے جلدی گھر پہ آئی جا تو چھے مہینے تو ہے ہاں چھے مہینے ہم تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئینی اور قانونی وہ ہے چاہے آپ اس کا حصہ ہیں چاہے نہیں ہے ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کہتا ہے اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ چھے مہینے میں آپ مارکٹ کر سکتے ہیں جیسے نئی چیزیں جو مارکٹ ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کی ساخت ہے جس طریقے سے وہاں پہ بوجود نسبتاً سیکیورٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دلوں میں بہتر ہوگی مجھے لگتا ہے کہ گوادر کو بہت اچھا مارکٹ کر سکتے ہیں گوادر کو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے جیسے میرے بہت سارے دوستوں کے پاس میری اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی کراچی سے بہت سارا ٹورزم جو ہے وہ ادھر شروع ہوا ہے پھر سواد کی آپ بات کر رہے ہیں اور اگین جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا میرے خیال میں میرے خیال میں سب سے بڑا جلنج گل گل بلتستان ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم تو سب مارکٹ کر سکتے ہیں مگر سب سے بڑا چیلنج ہمارا لائنڈ آرڈر ہے جو حقیقت ہے کہ جب تک لائنڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ کیا انتہا پسندی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ٹورزم کے لیے آپ سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم نہیں کریں گے جب تک آپ صحیح اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرے گا تو دنیا سے تو چھوڑ دیجئے لاہور سے بھی کوئی نہیں جائے گا کلاچی سے بھی کوئی نہیں جائے گا یہ بنیادی مسئلہ ہے ایک میرا مشورہ ہے آپ کو دنیا ساری آج کل ٹکنالوجی استعمال کرتی ہم اس معاملے میں بہت پیچھیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی اچھی چی باتیں کرتے ہیں دنیا کو دکھا نہیں سکتے تو ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے وزٹ پاکستان جیسے وزٹ امریکہ اس طرح کر کے آپ ویب سائٹس بنائیے ایپس بنائیے جسے دنیا ساری کے لوگ سنگل کلک کے اوپر اپنی ویزا اپلائی کریں پاکستان کی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں جہاں ان کو وزٹ کرنے کے لیے بڑے خوبصورت مناظت دستیاب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ون کلک کے اوپر اویلیبل ہو تاکہ اس کے پاس وہ آپشن ہو وہ آپ ڈالیے پلے سٹور پر ڈالیے یہ آئی فون کا وہ جہاں ایپس وغیرہ ڈالیڈ کرتے ہیں وہاں ڈالی تاکہ دنیا کو نظر آئی ہیں آپ دیکھیں ندیبہ آئیڈیاز کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی بابت ہوں اگر آپ صرف جہلم کے ایک گیریے کو مارک کر لیں اور وہاں ایک تھیٹر بنا دیں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ پورس کی اور سکندر کی جنگ یہاں ہوئی تھی تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سکندر جو ہے وہ دنیا میں اس کا کیا مقام ہے اور سکندر کو کہاں زخم لگے تھے کس زخم کے بعد سکندر جو لوکیشن ابھی بھی موجود ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ کے پاس مہر گھڑا ہے آپ کے پاس ہڑپا ہے آپ کے پاس ٹیکسلا ہے آپ کے پاس گوادر ہے آپ کے پاس کیٹو ہے آپ کے پاس مہنجے دڑو ہے آپ کے پاس جہلم ہے آپ کے پاس پورا پاکستان ہے جب وہاں کچھ ہم لیکشن کے دنوں میں گئے تھے تو کچھ پرانے درخت ہیں وہ کہتے ہیں مقامی زبان میں اس کو ون کہتے ہیں وہ ہزار سال سے جو پرانہ قدیم ہو جاتا ہے لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے اس پر روٹیاں پکا رہے ہیں مطلب ہم اس کو اپنے بقاعدہ جو ایسرٹ ہے اس کو برباد کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ابھی بھی ہمارا جو کچھ محفوظ ہوا ہے ورلڈ ہیریٹیج یونسکو وغیرہ جو کیا ہے ادروائز تو ہم نے یہی کرنا تھا کہ اس کے اوپر روٹیاں بنانی تھیں آپ پاس ہوں تو آپ سے کچھ سننا بھی چاہیے اور ایک سے زیادہ چیزیں سننی چاہیے تو پہلے تو کچھ اپنی بساند سے سنا دی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ بھی چولہ آگست کے حوالے سے ایک دو روزی ہوئے ہیں اور آگست کا مہینہ ہے آزادی کا یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے میرے وطن معاف کیجئے گا میرا سارا مقام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی بربادی کرتے ہیں دنیا ہم کہتے ہیں نا سازشیں کر رہی ہیں سازشیں کر رہی ہیں ہم سے بڑا سازشی ہم سے بڑا اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو نادا یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے بہت اچھے بہت اچھے لیکن وسی شاہ اگر ایک منسٹیریل رول میں آتے ہیں تو وسی شاہ کا رول اس سیاحت سے بھی اوپر ہونا چاہیے یہ وہ ہونا چاہیے لوگوں کو جوڑنے کا جو نفرت ہے نا ایک دوسرے کے دور درست کر رہے ہیں ایز ایس سوسائیٹی ہم چوبیس کروڑ کا اگر ملک ہے تو چوبیس کروڑ کے اندر ہم نے چوبیس ہزار گروپ بنائے ہوئے چوبیس ہزار گروپ اپنی اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کو اگزسٹنس کے جذبے کے ساتھ تو ہمارے اندر ختم ہوگئے تو اس کے لئے بھی چاہوں گا کہ کچھ سنائیں کچھ چیزیں جو ہمیں جوڑ رہی ہوئے میں دیکھیں ایک تو آپ نے جو بات کی نا میں تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف پاکستان میں تو تخصیم چھوڑ دیجئے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پورے چھے عرب کا ہے پوری انسانیت کا ہے کوئی بھی خطہ جو دنیا میں کسی جگہ بھی اگزسٹ ہے پوری دنیا جو ہے یہ تمام انسانوں کے لئے ہے اور تمام انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں کو خدا کی بنائی ہوئی سرزمین کو وزٹ کر سکیں اور اس کے موسموں میں سانس لے سکیں اور کہہ سکیں کہ فبیعی آلائے ربکو ماتو قذبان یا جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ پریز کر سکیں جوڑنے کی یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو میں ایک آپ کو نظم سنا دیتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں اور بلکل بجا فرما رہے ہیں اور یہی میرے خیال میں ذمہ داری بھی ہے جو کہ اللہ کرے ہم نے بھانے میں کامیاب ہو ادھر بچ سے پہلے بھی یہی ہم کرتے رہے ہیں ساری زندگی اب یہ کچھ عرصے کے لئے الگ سے ہے اس کے بعد بھی یہی کرتے رہیں گے میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں دوپتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں دوپتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانہ محبت ہے عبادت ہے اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی یہ بیسے نیجی معاملات کے لیے ہے جو پورٹ فولیوز رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے اور کہیں بارش میں سہمیں بھیگتے بلی کے بچے کو کہیں بارش میں سہمیں بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے عبادت ہے آخری دولائنہ ہے کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھ لانا ہے بہت اچھا محبت ہے عبادت ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے عبادت ہے محبت ہے عبادت ہے بہت اچھا آپ نے وہ ایک اسلامی نکتہ نظر سے ایک سوچ ہے جس میں کہتے ہیں کہ مسکرا کے دیکھنا جی 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 یہ ایکزیکلی یہ سیرت کے لیے مختلف واقعہ آپ نے اس کے افرادت شامل کر دیا یہ تقریبا ناتیہ نظم ہے بلکل درست فرمایا بہت اچھے الفاظ کا چناؤک یہ مجھے اچھا لگائے یہ سنکے کہ آپ شیروں میں اس چیز کو بیان کیا ہے جو ہماری مذہب کا بھی حصہ ہے ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں بہت سے تو اللہ تعالی نے حقوق اللہ بات کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالتی ہیں لیکن ہم وہ ڈنڈا مار والی چیزیں سکھاتے ہیں پیار محبت والی چیزیں اور رچولز بڑے اہم ہیں مگر ہماری تمام تر توجہ جو ہے ان رچولز پہ ہے وہ رچولز ہمیں جس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں انسانیت کی طرف اس طرف جو تربیت کر رہی ہے وہ چیز وہ نہیں سیکھ رہی ہے اس طرف نہیں جاری نگران کا بینہ کچھ بہتری کر پائے گی بات ہے جو ابھی سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ میں جیسے کہ آپ نے کہا خود ہر جگہ موجود ہوں اور جتنا بھی اس کو جیسے جتنا ڈیشلائز کیا جا سکے جتنا مارکٹ کیا جا سکے کیونکہ کیٹو کو لوگ جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لوگ جانتے ہیں مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ مہرگڑ کو اس طرح سے لوگ نہیں جانتے اس طرح سے نہیں جانتے کہ سکندر کو یہاں وہ ڈس پہنچی تھی جو عام آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا پاکستان میں آٹھ چوٹی ہیں جو آٹھ ہزار میٹر سے بلانے ہیں سات ہیں یا آٹ ہیں ہم ایک ایکسپشنل دنیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے توفے دیوں میں وہ جو گلگت بلتستان واری سائٹ پر در چلے جائے نا وہ لیڈی فنگر وہ جو ایک لمبی سی تکونی سی اسی کو دنیا میں مارکٹ کرنا شروع کر رہے تو وہ ہمارے پاس بھئی یہ خوبصورت جگہ ہے لیکن ہمارے پاس شاید وہ سکلز ابھی ہیں نہیں اور سب سے پڑا جو چیلنج ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس منسٹری پہ پہلے بھی ہے اب بھی ہے بعد میں بھی رہے گا وہ لائنڈ آرڈر کو ہوگا کیونکہ جب تک آپ کا ٹورس سیف محسوس نہیں کرے گا آپ اسے جنت بھی دکھا دینا وہ نہیں آئے گا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خوبصورتی میں اس کا مثال ہی کوئی نہیں ہے لیڈی فنگر کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا تو یہ ہنزہ ویلی میں چلے جائیں ان علاقوں میں چلے جائیں بہت بے پناہ اللہ تعالی نے وہاں خوبصورتی دی ہوئی ہے اور یہ جو بعض علاقے جو برپوش علاقے ہیں وہاں پہ آپ ونٹر سپورٹس کو بہت پرموٹ کرتے ہیں بنا بنایا اللہ تعالی کا دیا ہوا نظام ہے جس کو ہم نے صرف استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں نے ایک پلے لکھا تھا اور میں نے بتا ہے یہ اتفاق ہے کہ یہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اور میں شاید اسی ویڈے سے اس کو قبول بھی کر لیا بارہ چودہ سال پہلے ویڈے لکھا تھا اور میں نے مالم جببہ دیکھا میں اپنے ٹیلویجر سکرین پر پی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ سوٹزلینڈ کا نا کوئی پھر وہ میں نے اوپر جب تھوٹا سا آڈیوز کی گئی تو مجھے آدھوئے کوئی سمفنی سے چل رہی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ اچھا مالم جببہ جو ہے پیس سال شاید پرانی بات میں کر رہا ہوں پھر پرانی ریسرچ ہے ہو سکتا ہے اس وقت اور طرح سے میں نے اس کو دیکھا تھا مگر پتہ لگا کہ غالباً آسٹریلینز نے یا کس نے اپنے میپ کے اوپر یہ دیکھا اور انہیں وہاں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جگہ جو ہے یہ سکی کے لیے بڑی شاندار جگہ ہے تو میری تو اپنی مادر وطن سے محبت کا عالم یہ کیجئے یہ ساری چیزیں چونکہ ریکارڈ پہ ہیں کانپور سے کٹاز تک میں کوئی ٹورزم سے کٹوور نہیں تھا مگر میں نے اس کے اوپر پورا پلے لکھا نومان نے ہیرو کیا تھا سبا کمر نے آپ کو یوٹیوب پہ ویلیبل ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے پلے لکھا مالم جببہ کے اوپر اس کا نام میں نے رکھا تھا لگن اور وہ پورے کا پورا مالم جببہ کے اوپر لکھا اتنا مجھے وہ حسین لگی پھر میں گیا میں نے اس کو ریکی کی اس کی کا ہو گئی ہے اس زمانے کی بات ہے جب اس کو جلایا نہیں گیا تھا وہاں پہ بڑا خوبصورت ہوتیل تھا ایک ریزورٹ تھا پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا تو میں آپ کو کہا نا کہ اگر آپ یقین کریں کہ ابھی میں بغیر بلکل بلکل ایک لیمین کی حیثیت سے بغیر کسی ورکنگ کے آیا ہوں اور میں دو گھنٹے آپ کو پاکستان کی دو ہزار چیزیں گنوا سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس ہیں اصولاً تو نوے روز لیکن ایکسٹینڈ کریں ہاں میں نے کہا کہ مارکٹ ہی نہیں تو آپ کو اپنا ایک بقاعدہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے جس میں آپ پلان کر سکیں نوے روز کے لیے بھی اور وان ایٹی ڈوز کے لیے بھی میرا اینڈ گول یہ ہے میں جاؤں جس دن وسیشہ وزارت چھوڑ کے جا رہے ہوں تو اس دن یہ اچیومنٹس ہوں کہ میں نے نوے روز کے اندر یہ چیزیں ایکومپلش کی ہیں ریجسٹر کر لی ہیں میں نے صرف سوچا نہیں ہے میں نے یہاں یہاں یہ چیزیں درست کر رہے ہیں بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی زمین داری ہے اپنا فوٹ پرنٹ چھوڑ کے جائے درست کر رہے ہیں بیسے نہ جائے دعا کی جائے کہ اس میں کامیابی ہو میں بس یہی جو آپ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور یہ اس حوالے سے بھی اہم ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے صرف جاگیدار نہیں پاکستان کے صرف سرمایہ دار نہیں یا پاکستان کے وہ گھرانے نہیں جو کہ صدیوں سے اس ملک پر راج کرتے چلے آئے ہیں ایک کوئی شائر جو ہے وہ بھی آپ اس کو بھی کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو اگر آج کسی ایک شائر کو مل سکتی ہے تو کل بھی جو آپ کے اہل کلم جو ہیں وہ ذمہ داری کے اہل ہو سکتے ہیں جو سمجھے کہ عام پاکستانی جو ہے وہ بھی ذمہ داری کے اہل ہو سکتا ہے یہ میرے اوپر یہی بوجھ بھی ہے کہ جب میں جاؤں تو پھر اس کو جسٹیفائی کر کے جاؤں جو سکتے ہیں ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کی کامیابی کے لیے وسیشہ نگران وزیر اسیاد بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ